بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ڈیو وچڈ ڈیو سبسکرائب اور امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ امان اور صحت کی بہترین عالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنر سپیکر لیڈرش بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویش ٹرینر فیسر امیر ازا آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی ڈراما کیا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو انانسمنٹ دے دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ایک دفعہ پلی لسٹ میں جائیے امید کرتا ہوں کہ آپ کے مرضی اور آپ کے منشاہ کے ویڈیوز جو ہے وہ ہاں پر موجود ہوں گی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج فلم اور ٹی وی ڈراموں کی طرح ڈراما عدبی تخلیق ہونے کے باوجود پڑھنے کے بجائے دیکھنے کی چیز ہے گویا یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اداکاری کی مدد سے ناظرین کے لیے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے کتاب کے بجائے اسٹیج پر کہانی کی پیش کش ہی اس سنف کو دیگر عدبی اصناف سے مختلف اور منفرد کرتی ہے اس میں پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا عملی مصنف کو واقعات و مقالمات کی تصویر کشی میں مختلف طرز عمل اپنانے پر مجبور کرتا ہے یعنی ڈراما ڈرامے کی تقنیق کی بنیاد پڑھنے کی بجائے دیکھنے کی چیز ہے کے طور پر ہوتی ہے لہذا سٹیج یا کیمرے کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے لکھے گئے جو ڈرامے سٹیج یا پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں کیونکہ ڈراما نگار کو اپنی تخلیق کے اظہار کے لیے اداکاروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے ڈرامے کا کردار اداکار ہی کے ذریعے اظہار کی رہ پاتا ہے لہذا ڈراما نگار کو اداکار ذہن میں رکھ کر بھی کردار تخلیق کرنا پڑتا ہے چونکہ ڈراما ہر سطح کے شخص کے دیکھنے کی چیز ہے اس لیے اسے بیت وقت دونوں طرح کے اظہان کی تفریح و تشفی کے لیے لکھنا ضروری ہوتا ہے ڈرامے کی بنیادی خصوصیت اس کی کشم کش یا ٹکراؤ ہے یہ کشم کش اور ٹکراؤ خارجی سطح پر فرد اور معاشرے فرد معاشرے فرد اور فطرت اور فرد اور ادارے فرد اور اجتماع جبکہ داخلی سطح پر غیرت اور قانون نیکی اور بدی فرض اور محبت دل اور داغ دل اور دماغ عقیدت اور صداقت بغیرہ کی صورتوں میں دکھایا جاتا ہے چونکہ ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ بامانہ بامانہ کر کے دکھانا سے ماخوز ہے اس لیے یہ کہانی یہ وہ کہانی ہے جسے مختلف کردار اپنی گفتگو و اداکاری کے ذریعے سٹیج پر پیش کرتے ہیں ڈراما اپنی طوالت میں کئی ایکٹ اور ایک ایکٹ کئی مناظر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک کہانی مختلف حصے میں پیش کیے جاتے ہیں جب اندوستان میں ڈراما میں ریڈیو کا آغاز ہوا تو یک بابی ڈرامے کا رواج ہوا یک بابی ڈرامے مختلف مناظر اور کہانی کے مختلف حصوں کی پیش کش ایک منظر میں ہی کی جاتی تھی جس سے ریڈیو پر مختلف ایکٹ اور ان کے مختلف سین کی پیش کش کے مسائل سے جان چھوڑ جاتی تھی ڈرامے کا پلات سادہ بھی ہوتا ہے اور پیچیدہ بھی ایک ڈراما عمل آغاز غست یا عروج اور اختتام پر مبنی ہوتا ہے ان کے علاوہ ڈرامے میں زمان و مکان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے ڈیر و آچر ڈیر سبسکرائبر یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر کوئی ڈراما کے ریٹیڈ اور کوئی سوال ہو تو کومنٹ کیجئے گا اور اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا تب تک اجاز دیجئے میرے صد مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک دمور